ڈیفنس لاہور میں مالکان کے تشدد سے کم سن ملازم کے قتل کا معاملہ مرکزی ملزم ابو الحسن کو بہاولپور سے گرفتار کر لیا گیا مونسون میں نکاسی آپ کے لیے سیف سیٹیز اتھارٹی اور واسا کی مشترکہ حکمت عملی سیف سیٹیز کیمرو کی مدد سے واسا کو شہر کے مختلف مقامات بارے مسلسل اپ ڈیٹ جاری پولیس کمینکویشن آفیسر کا ون فائیو کال پر فوری ریسپونس پولیس ریسپونس یونٹ لاہور نے جنسی زیادتی کرنے والا ملزم پکڑ لیا اور ملتان پولیس تھانا مزفر آباد نے زفری گینک کے تین ارکان گرفتار کر لیے ملزمان رابری اور چوری کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سحیل ریاض نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ڈیفینس لاہور میں مالکان کی تشدد سے کمسن ملازم کے قتل کا معاملہ مرکزی ملزم ابو الحسن کو بہاولپور سے گرفتار کر لیا گیا آئی جی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیا تھا ملزم کے دو ساتھیوں احمد اور نوید کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم کے قبضے سے مقتول کی کمسن بہن منیبہ کو بازیاب کروا لیا گیا ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کامران آدل کا کہنا ہے کہ واقعے کی تمام پہلوں سے تحقیقات جاری ہیں کمسن بچوں خصوصاً گھریلوں ملازمین پر تشدد کرنے والے کسی ریائت کے مستحق نہیں ہیں مونسون میں نکاسی آپ کے لیے سیف سیٹیز آتھارٹی اور واسا کی مشترکہ حکمت عملی سیف سیٹیز کیمروں کی مدد سے واسا کو شہر کے مختلف مقامات بارے مسلسل اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی نکاسی آپ کے حوالے سے واسا کو مدد فراہم کر رہی ہے کیمروں کی مدد سے پانی کھڑا ہونے کھلے گھٹر بند نالوں کی نشاندہی کا سلسلہ بھی جاری ہے بارش میں سیف سیٹیز کیمروں کے ذریعے پانی کی موجودگی کی تصاویر واسا کو فراہم کی جاری ہیں ترجمان سیف سیٹیز کے مطابق واسا نشاندہی پر متلکہ علاقوں سے نکاسی آپ کے انتظامات کرے گی واسا نمائندگان چوبیس گھنٹے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں ڈیوٹیز اور انجام دیں گے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی تمام متلکہ داروں سے ہر ممکن تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں سی اے لاہور اہلکاروں نے بدنامے زبانہ شوٹر تاہر عرف تارہ ڈون کو گرفتار کر لیا سی اے اکبال ٹاؤن لاہور نے گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا مارا تھا ملزم کے خلاف اقدام قتل کے سات مقدمات جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے اور منچیات فروکت کرنے کے دس مقدمات درج ہیں ڈی اے جی نیویسٹیگیشن لاہور کامران عادل کا کہنا ہے کہ انکوائری رپورٹ میں سی اے اے اہلکار پر ملزم کو حب سے بیجا میں رکھنے پر محکمانہ کاروائی کی گئی ہے کسی بھی اہلکار کو اکتہارات سے تجاوز کرنے کی اجازت ہرگیز نہیں دی جائے گی داتا دربار ملک پارک لاہور میں بیوی اور سالے کو قتل کرنے کا معاملہ انویسٹیگیشن پولیس داتا دربار نے ملزم صفیان نواز کو گرفتار کر لیا ہے ڈی اے جی انویسٹیگیشن کامران عادل کے مطابق ملزم نے نشے سے منع کرنے پر بیوی زینت اور سالے طالب کو قتل کیا تھا قاتل ہولناک واردات کے بعد گجرہ والا جا کر بہن کے گھر چھپ گیا تھا مزید ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور کا کہنا تھا کہ ملزم نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا ہے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائیو کال پر فوری ریسپونس پولیس ریسپونس یونٹ لاہور نے جنسی زیادتی کرنے والے دریندہ صف شخص کو گرفتار کر لیا ترجمان ڈالفن کے مطابق ملزم بچے کو ورگلا کر ویرانے میں لے گیا اور زیادتی کے دوران تشدد بھی کرتا رہا پی آر یو نے ملزم ارشاد کو گرفتار کر کے چوکی نیاز بے کے حوالے کر دیا ہے چھے سالہ ارسلان کوتی بھی امداد کے لیے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ایس پی ڈالفن ساد عزیز کا کہنا ہے کہ ون فائیو کی کال پر فوری ریسپونس ڈالفن اور پی آر یو فورس کا ترہ امتیاز ہے شادی کی پہلی رات دلہن کو قتل کرنے کا واقعہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی خوشاب پولیس نے موقع پر پہنچ کر کرائم سین کو محفوظ بنایا تفصیلات کے مطابق پوسٹ مارٹم کے لیے مقتولہ کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسد اجاز ملہی ڈی پی او خوشاب نے واقعہ کی تفتیش کے لیے ڈی ایس پی مٹھا ٹوانا کی زیر نگرانی ٹیم تشکیل دے دی ہے ٹی پی او خوشاب کا کہنا ہے کہ مقدمے کی تفتیش مضبوط بنیادوں پر مکمل کر کے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی ملتان پولیس تانہ مظفر آباد نے زفری گینگ کے تین ارکان کو گرفتار کر لیا ملزمان رابری اور چوری کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے ملتان پولیس نے ملزمان سے کل دو لاکھ نوے ہزار روپے سے زائد مالیت کا مال مسروع کا جس میں ایک لاکھ روپے کا سامان بجلی اور ایک لاکھ نوے ہزار روپے نگدی شامل ہے ملزمان سے رابری اور چوری کی آٹھ مقدمات ٹریس ہوئے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم قبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ایسی ایڈوٹ میڈیا اور سوچل میڈیا پیجیز